تھی ازانے کبھی یورپ کی کلیساؤں میں کبھی افریقہ قتبتے ہوئے سہراؤں میں شامناکوں میں نجچتی تھی جہانداروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم اچھوں میں تدوروں تھی دوسرا ہے وعمل و صالحات اچھے عمل ہر نیکی اچھا عمل ہے ہر نیکی اچھا عمل ہے فرض ہو واجب ہو سنت و مصحب ہو ہر گناہ کا چھوڑنا اچھا عمل ہے شراب چھوڑنا اچھا عمل ہے فہاشی چھوڑنا اچھا عمل ہے عامل و صالحات کے لمبی لائن ہے اس میں عبادات میں نماز سب سے عالی ہے اس وقت روزہ متوجہ ہے میں تھوڑی روزے کی بات کروں گا روزہ متوجہ ہے حجرت کا دوسرا سال شابان کی دو تاریخ پیر کے روز روزے کی فرضیت کی آیات آئیں یا ایواللہ دین آمنو دو شابان میرے نبی نے نو رمضان پائے نو اور میرے نبی کے سارے رمضان گرمی میں آئے سردی میں کوئی رمضان نہیں آپ ستمبر میں تشریف لے گئے تھے ستمبر میں اور یوں انگریزی مہینہ یوں چلتا ہے اور عربی مہینہ اس کو کارتا ہوا یوں چلتا ہے یوں چلتا ہے آپ ستمبر میں پہنچیں تو اگلا پورا سال گزر گیا اس سے اگلے سال رمضان کی فرضیت کوئی جولائی میں آیا جولائی تقریبا اگست جولائی آپ کا رمضان سارا گرمی میں گزرا ہے نو رمضان گزارے سارے گرمی میں گزارے سردی میں کوئی رمضان نہیں گزارا سردی میں روزے رکھے آپ مسلسل رمضان کی تیاری آپ رجب سے شروع کرتے تھے رجب کا چاند دے کر کہتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان سلم لنا لرمضان وسلم لنا بتسلم منا متقبل اے ہمارے رب ہمارے رجب میں برکت دے ہمارے شعبان میں برکت دے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما رمضان سلامتی والا ہو ہم بھی سلامتی والے ہوں اور ہمارے روزے قبول فرما اور شعبان کا چاند خود دیکھتے تھے رمضان کی وجہ سے اور اگر چاند نظر آ جاتا تھا تو اس کا روزہ رکھتے تھے نظر نہیں آتا تھا روزہ نہیں رکھتے تھے رمضان کو پیش کیسے کیا آپ ممبر پر آئے آپ نے نہ نماز نہ حج نہ زکاة نہ تبلیغ نہ علم نہ ذکر نہ جہاد کسی عمل کو ایسے پیش نہیں کیا جیسے رمضان کو پیش کیا اور یہ ذہن میں رہے کہ میرے نبی کا سارا رمضان گرمی کا گزر ہے ہمارے اوپر بھی گرمی کا رمضان ہے اللہ کہہ ہم ساری رکھ رہے ہوں شیطان دھوکہ دیتا ہے بھوک لگے گی پیاس لگے گی سنو میرا نبی کیا کہہ رہا ہے آپ ممبر پر آئے فرمایا ماذا يستقبلکم وہ کون آ رہا ہے اب میں تو اب تمہیں حدیث سنا رہا ہوں اگر میں ایک دم کوں وہ کون آ رہا ہے تو اب سارے پیشے دیکھو ایسے دیکھو تو ہم نے کہا ماذا يستقبلکم وہ کون آ رہا ہے وماذا تستقبلون تم کس کی آگے جا رہے ہیں سارے ادھر ادھر پھر آپ نے کہا ماذا يستقبلکم وہ کون آ رہا ہے تم کس کے آگے جا رہے ہو پھر ہم نے کہا ماذا یستقبلکم وہ کون آ رہا ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ کوئی وحی آ گئی ہم نے کہا نہیں کوئی دشمن آ گیا ہم نے کہا نہیں کدبر کون آیا ہے ہم نے کہا رمضان آ گیا رمضان آ گیا سبحان اللہ رحمتوں کا مہینہ آ گیا ہے محبت کا مہینہ آ گیا ہے فرض ستر کے برابر ہو گیا ہے نفل فرض کے برابر ہو گیا ہے رمضان میں اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آتا ہے اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغ الخیر اپش اے بھلائی کے چہنے والے تمہیں مبارک ہو اے برائی کے کرنے والے اب بس کر اب بس کر اور اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کوئی مانگنے والا کوئی چاہنے والا کوئی مانگنے والا کوئی چاہنے والا پہلی امتوں پر رمضان فرض ہوا روزہ چوبیس گھنٹے افتاری سے افتاری ہمارے اوپر فرض ہوا افتاری سے افتاری لیکن دوسرا دن تھا یا تیسرا دن تھا ایک صحابی قیس بن سر امان شام کو آئے گھر مزدور آدمی بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے بیوی نے کہا کچھ نہیں کہا اچھا تو کہنے لگی نہیں نہیں تم بیٹھو میں تیرے لئے کوئی افتاری لے کر آتی وہ چلی گئی یہ لیٹ گئے ان کو نید آگئی اگلا روزہ کیسے شروع ہوتا تھا جب مغرب کے بعد کوئی سو جاتا تھا تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا تو وہ آئی لیٹ سورج چھپ گیا یہ ان کو نید آگئی تو انہوں نے ایک دم چیخ ماری ہائے ابن السر امان ارے تو تو پھس گیا کہاں کھلی کیا ہوا کہاں اگلا روزہ شروع ہو گیا کہاں گئی کیسے کروں گا خیال تو رکھنا تو پڑا دوپہر کو بے ہوش ہو گئے ایک روایت دوسری روایت زہر کے نماز مسجد میں پڑھنے گئے گر کے بے ہوش ہو گئے آپ نے پوچھا کیا ہوا کہاں جی ایسے روزہ رکھنا پڑ گیا تو آپ بڑے رجیدہ ہوئے تو ایک دم اللہ نے قرآن اتار دیا میرے نبی چلے آپ کے امت کے لئے گنجائش آپ سہری تک کھائیں پیئیں آپ کے لئے سب حلال ہے بی بی بھی حلال ہے کھانا بھی حلال ہے پینہ بھی حلال ہے سب حلال ہے جب صبح سادق آئے تو آپ کھانا پینہ بند کر دیں اور اس کے بعد اپنے روزے کو آپ پورا فرمائیں تو ہمارے ساتھ اللہ تعالی نے یہ معاملہ فرمایا آپ کی توفیل اللہ تعالی نے روزے میں آسانی فرمائیں سہری افتاری میں تقسیم کر دیا لیکن اس کے بدلے میں ہمیں ایک نماز تھی تراوی کی نماز جس میں آپ قرآن پڑا گیا ہے پہلی امتوں کے پاس تراوی کی نماز نہیں تھی اس لئے کہ ان کے کتاب کی تلاوت نہیں تھی ہماری کتاب کی تلاوت ہوتی ہے ان کی کتاب کی تلاوت نہیں تھی کیوں کہ وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے وہ نماز میں صرف تسبیح پڑھتے تھے ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں سارا قرآن پڑھتے ہیں پورا قرآن ابھی ختم ہوا ہے اور ما شاء اللہ تین تین دن میں لوگ ختم کر رہے ہیں ایک ہفتے میں ختم کر رہے ہیں پانچ دن میں ختم کر رہے ہیں پورے مہینے میں ختم کر رہے ہیں کہ اس امت کو اللہ نے قرآن کے حفظ کی طاقت دے دی میرا اکشاگرد ہماری چھٹیوں ہی وہ پاسپورٹ اس کا امریکن تھا پاکستان تو وہ وہیں رہا مدرس میں رہا بچے تو گھروں کو چلے گئے رمضان آ گیا کوئی قرآن سنانے والے کا انتظام نہ ہوا تو اس نے کہا جی میں سنا دوں گا وہ حافظ نہیں تھا صبح بیٹھ کے یاد کرنا شروع کرتا مغرب تک ایک پارہ یاد کرتا عشاء میں سنا دیتا اس نے انتیس دن میں قرآن یاد کر کے سنا دیا سلمان نام تھا ہمارا شکرد ہے ہمارے اپنے مدرسی کا واقعہ کوئی باہر کا واقعہ نہیں ہے انتیس دن میں قرآن یاد کر کے سنا دیا رمضان میں سنا دیا اللہ نے ہمارا قرآن ہمیں ایسے آسان کر کے دے دیا ہمیں تراوی کی نماز دی چونکہ تراوی کے نماز بیس رکعت ہے اور کھایا پہ ہوتا ہے ویسے اگر تراوی اس پر افتاری پہ اگر تُو کھایا ہو نا معافی چاہتا ہوں انسان بن کے پھر تُو چالی تراوی بھی پڑھی جا سکتے لیکن روزہ والا کھاتا ہے جو میں بس آج جی لب ہے کال لبنہ ہی کوئی نہیں سموسے بھی اندر پکوڑے بھی اندر کلفہ بھی اندر سیوانہ بھی اندر روح افضہ بھی اندر بگنے کی کچھ بلائیں اندر پا کے بیٹھے ہیں انہوں نے اٹھئے کے میں انہوں نے اس تراویاں کی پڑھنی اس طرح نماز بھی کوئی نہیں پڑھنی پانچ منت اندر لے کے بیٹھو ہے اور اگر میرے نبی کی طرح افتاری کرو ہاں 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 مارے نبی کیسے کرتے تھے ایسے خجور ہاتھ میں پکڑی ہوتی تھی خجور چوکڑی مار کے بیٹھے ہوتے تھے ایک خجور ہاتھ میں ہوتے تھے اور سامنے پانی رکھا ہوتا تھا یا کبھی دودھ پانی یا دودھ یا ستو اور ایک آدمی چھت پہ چڑھا ہوتا تھا اگر مدینہ میں ہے اور اگر سفر میں ہے تو کسی وہ ٹیلے پہ چڑھا ہوتا تھا سورج کے در موں کا آپ یوں خجور لے کے بیٹھے تھے انتظار ہو جو ہی سورج کا کنارہ غائب ہوتا وہ کہتا ہے یا رسول اللہ سورج گیا تھا اب فوراں خجور موں میں ڈالتی اور اوپر سے گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پیتے تھے ایک دم نہیں پیتے تھے ابھی پرسوں کی بات ہے اینہ اکھیاں ویکھی آئے ہک آیا میرے خالے جوس وہ بسم اللہ کر کے ہکے ساچ اندر لے گیا پھر آیا کوئی دودھلسی وہ بھی ہکے ساچ اندر لے گیا پھر آیا کوئی روح افضا جا ربطہ جا وہ بھی اندر اچھیں گلاس میرے اکون سارے پھی گیا میں آیا کہ اوہ اندر ٹینکی ہے یہ پیٹے ہی میرے نبی گھونٹ گھونٹ کر کے پیتے تھے کہ سارے دن کا میدہ گرم ہو کر ایک دم تھنڈا پانی ڈالو گے اندھا دن ڈالو گے بیمار ہو جاؤ گے سبحان اللہ یہ کوئی حلال حرام کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ تین سانس میں کے علاوہ ایک سانس میں پیے گا تو حرام ہو جائے گا یہ طبی لحاظ سے صحت کے لحاظ سے میرے نبی کا طریقہ ہے تو آپ گھونٹ گھونٹ پانی پیتے تھے اور اس کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے سردیوں میں آپ خجور پہلے کھاتے تھے پانی بعد میں پیتے تھے اور کیوں یہ روزہ سردیوں کا نفل ہوتا تھا فرض نہیں اپنے سردیوں کا رمضان تو دیکھا ہی نہیں گرمی میں آپ کے سارا رمضان گرمی کا ہے تو گرمی میں آپ ترجیح دیتے تھے پانی پہلے پیتے تھے خجور بعد میں لیتے تھے اس میں کوئی مستقل نہیں آگے پیچھے ہوتا رہتا تھا عام آپ کی عادت مبارک کیونکہ گرمی لگی ہوتی تھی پیاس ہوتی تھی پہلے آپ پانی کے چند گھونٹ پیتے پھر ایک دو خجور کھا کر آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے اب حلکی پھلکی رکھو افطاری تو بیس کی بجائے چالیس ترابی پڑھ لو کوئی مسئلہ نہیں لیکن جیسے ہمارے بھائی حملہ کرتے ہیں سموسے پکوڑے دیں بلے وہ تو نہیں کی کی بلائی پہیوں دیا اندر سرخان تھے انہیں ترابی کیا پڑھنے وہ تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتا اور آپ سہری بھی ایسی کھاتے تھے دو خجوریں ایک گلاس پانی تین خجوریں ایک گلاس پانی ہاں کبھی روٹی بھی کھاتے تھے کبھی سالن بھی کھاتے تھے افطاری کی دعوت میں بھی شرکت فرماتے تھے افطاری میں آپ کی کوشش ہوتے کہ کوشش کہ پکی ہوئی چیز نہ ہو فطری فطرت کی چیز پھل پانی جس کو آگنے نہ چھوا ہو کوشش فرماتے تھے افطاری میں پکی ہوئی چیز نہ ہو کہ میدہ ایک دم اس پر پرشر پڑتا جب کوئی پکی ہوئی چیز اندر جاتی ہے کوئی پھل جائے گا پانی جائے گا وہ بہت ہلکا پھلکا کام ہوتا ہے اس کو آرام سے میدہ لے گا اس کے بعد آپ ترابی پڑو مغرب پڑو ترابی پڑو پھر جتنا مرضی کھانا کھالو میں کھانے سے نہیں رو کر رہا ہوں ٹائم چینج کر رہا ہوں اگر آپ نے خوش خوش ترابی پڑنی ہے تو تھوڑا سا اپنے مو کو تالہ لگا میں تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کو آسان ہو جائے جیسے میرے نبی فرماتے ہیں آپ نے افتاری کی دعوت سعید بن عبادہ نے آپ کی افتاری کی دعوت فرمائی آپ تشریف لے گئے روٹی زیتون پیش کیا آپ نے کھایا سعید بن ماز نے افتاری کی دعوت کی آپ تشریف لے گئے افتار دعوت دینا افتار کی دعوت میں جانا میرے نبی کی سنت ہے لیکن دعوت میں نمازی چھوڑ دینا یہ تو تباہی ہو گئی نیکی کماتے کماتے الٹا گناہ سر پہ لے لیا اور ایک رات آپ سہری میں بکرے کی سری کھا رہے تھے کہیں سے پکی ہوئی آئی اور روٹی اور حضرت علی بھی ساتھ ہیں تو اوپر سے ارواز بن ساریہ آئے تو آپ نے کہا ارواز آو ہمارے ساتھ سہری کھاؤ آپ نے فرمایا سہری کھاؤ کہ اللہ اور اس کے فرشتے سہری کھانے والوں پر رحمت بیجتے رحمت بیجتے اور آپ میں قربان جاؤں آپ سہری آخری ٹائم کھاتے تھے اور افطار سورج کے ڈوبتے ہی فرماتے تھے اپنی امت کے بھوک کے ٹائم کو سکیڑنے کی کوشش فرماتے تھے کہ سہری بالکل آخر میں ہو اور افطاری بالکل شروع میں ہو تاکہ کم سے کم بھوک کا وقت میری امت پر رہے یوں سورج اندر گیا اور آپ خجور اندر لے جاتے تھے اور بلال کی ازان ہونے کے لیے تیار ہوتی تھی اور آپ کا آخری لکمہ موں میں ہوتا تھا آپ کھا رہے ہیں بلال آگے یا رسول اللہ سہری ختم ہو گئی میں ازان دینے جا رہا ہوں نماز کے لیے تیاری فرمائے آم نے کہا ٹھیک ہے وہ چلے گئے آپ کھا رہے ہیں وہ واپس ہے دوبارہ میں دیکھوں کیا کھانا پینا بند کر دیا یا ابھی بھی چل رہا ہے آکے دیکھا تو آپ کھا رہے تھے تو وہ میں کہا یا رسول اللہ اللہ کی خسم صبح ہو گئی ہے یعنی سہری کا وقت ختم ہو گئے تو آپ نے ایسے ہاتھ پیچھے کر دیا کہا ارے بلال نہیں ہوئی تھی صبح نہیں ہوئی تھی صبح نہیں ہوئی تھی تیری قسم کی وجہ سے اللہ نے صبح کو پہلے نکال دیا کہ میرے بلال کی قسم جھوٹی نہ پڑ جائے واہ واہ ایسالی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک اللہ کے نبی کھاتے رہتے صبح نہیں ہو سکتی ایک دفعہ آپ تشریف فرماتے اور ایک صحابی عبید باورچی دیکھ چڑھائی ہوئی تھی بکرہ تو آپ نے کہا عبید مجھے دستی پکڑا ہو دستی تو آپ نے تو انہوں نے ایسے دستی پکڑائی تو آپ نے اس کو یوں پکڑا دونوں کناروں سے اور مو سے دانتوں سے نوچ نوچ کے ایسے دانتوں سے ساری نوچ نوچ کے ہٹی خالی کر کے لیے عبید دستی پکڑا ہو انہیں دوسری ہی گھال کے دی آپ نے ایسے پکڑا اور اس کو یوں نوچ نوچ کے کھا کر عبید دستی پکڑا ہو وہ کہنے کے یا رسول اللہ بکرے کی دوئی ہوتی آپ نے کہا تیرا بھلا ہو جائے اگر تو میرے کہنے پر دوئی ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا میرا اللہ مجھے دستیاں نکال کے کھلاتا رہتا تو ہی کچھا نکلا تو ساری نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک اللہ کے نبی کھا رہے تھے صبح نہیں ہونی سے میں آپ کو اپنے نبی کا رمضان بتا رہا ہوں کہ اس طرح میرے نبی کا رمضان تھا پھر ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ روزہ غلط ہو گیا پہلے چونکہ گھڑی تو تھے ہاں بھائی ساتھ تیتیس ہو گیا افطار فرما لیں ایسا تو تھا نہیں بادل تھے اور سب روزے کے انتظار میں تو اندازہ ہوا کہ سورہ ڈوب گیا سب نے روزہ افطار کر لیا اللہ کے نبی نے بھی صحابہ نے بھی ایک دم بادل ہٹے تو سورج کھڑا ہوا تھا تو پورے مدینے والوں کا وہ روزہ ٹوٹا بادلوں کی وجہ سے پھر سب نے اس روزے کی قضا کی شوال شوال رمضان کی آمد پر آپ قرآن کی تلاوت بڑھا دیتے تھے اور قرآن قصرس سے تلاوت فرماتے تھے جبریل کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کا دور فرماتے تھے شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن میں اللہ نے کہا جس میں قرآن اترا یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا اشارہ ہے قرآن کے ساتھ وقت گزارو میں آپ ساتھ